بسم اللہ الرحمن الرحیم آئی بی بی ٹی وی کے سامعین کو ڈاکٹر رفان احمد پیگ کا سلام پہنچیں سامعین آپ جانتے ہیں کہ ہمارا خطہ بلوچستان اور رقوانستان اور یہ ایران یہ تمام کے تمام ہماری تہذیب کے وہ ستون ہیں جو ایک عرصے سے ہماری تاریخ پر اپنے نقوش رکم کرتے ہیں پھر ایک وقت ایسا آیا جب انگریز یہاں پر آ گیا پرہ سغیر میں اور اکوانستان پر انیس سو انتیس میں اس نے قبضہ کیا اور پھر اسی سال بلوچستان پر بھی اس کے قدم پڑے تو اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا بہرحال انیس سو انیس میں اکوانستان کے اندر جو بادشاہ امان اللہ تھے انہوں نے اکوانستان سے پوری کی پوری جو اس کی آزادی تھی حاصل کر لی پر پر تانیہ سے اور وہ جو سبسیڈی کے عوض خارجہ پالیسی اور دفع کی صورت تھی اس کو اپنے ہاتھ میں لے دیا اس کے بعد تھوڑے عرصے بعد بادشاہت جو ہے حبیب اللہ کے پاس آئی اور حبیب اللہ کے پاس نادر شاہ کے پاس آئی نادر شاہ بھی یہ چاہتے تھے کہ اکوانستان میں تعلیم ہو اور ایسی تعلیم ہو جو اکوانستان کے اسلامی مذہبی ثقافتی تقاظوں کو بھی پوری کرتی ہو اور جدید تقاظوں کو بھی پوری کرتی ہو تو انہوں نے ایک جشن کے موقع کے اوپر اکوانستان انیس سو تین تیس میں اکتوبر میں علامہ اقوال سرات راس مسعود اور سلمان ننتبی کو دعوت تھی کہ وہ اکوانستان تشریف لائے اکوانستان گئے اور وہاں پر انہوں نے شاہ سے ملاقات کی اس تعلیمی پالیسی جو اکوانستان اپنانا چاہتا تھا اس پہ گفتگو ہو گی اور بدقسمتی سے جب وہ واپس ہوئے تو اس کے واپسی کے بعد جو ہے نومبر میں ہی نومبر میں ہی اکوانستان سے ان کی واپسی ہوئی اور پھر نومبر ہی میں نادر شاہ قتل کر دیئے گئے علامہ اقوال گئے تو خیبر فختونخواہ کے طرف سے تھے اور واپسی ان کی بلوجستان سے بلوجستان کو انہوں نے محسوس کی اور یہاں پر ان کی مشہور نظم ہے فڈے بلوج کی نصیحت بیٹے کو علامہ اقوال کی ہے بڑی مشہور نظم ہے ہو تیرے بیابا کی ہوا تجھ کو گوارا ہو تیرے بیابا کی ہوا تجھ کو گوارا اس دش سے بہتر نہ دلی نہ بخارا جس سنت میں چاہے صفت سیل روان چل بادی یہ ہماری ہے یہ سیرہ بھی ہمارا غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگو دو میں پہناتی ہے درویش کو تاجے سردارا حاصل کسی کامل سے یہ پوشیدہ ہونر کر کہتے ہیں کہ شیشے کو بنا سکتے ہیں خارا افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ محروم رہا دولت دریا سے وہ غواس کرتا نہیں جو صوبت ساحل سے کنارہ دین ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت اے ہے ایسی تجارت نے مسلمہ کا خسارہ دنیا کو ہے پھر مور کا ہے روح و بدن پیش تہذیب نے پھر اپنے ترندوں کو وارا اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارہ یہ بڑی مشہور نظم ہے ان کی یہ انہوں نے واپسی پر بلیجستان میں جب وہ تھے اور یہاں سے گزرے تو انہوں نے اس کو پیش کی ناظرین آپ جانتے ہیں کہ تعلیم بڑی اہم چیز ہے اغوانستان میں انگریز اور پھر روسی جتنی بھی بڑی اقوام ہیں انہوں نے اس متوازن تعلیم کو جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا طرح علامہ اقبال چاہتے تھے کہ ایسی تعلیم ہو جو جدید تقاضوں کو پوری کرے پورا کرے اور اپنے ہم اس کے ساتھ اپنی جو تہذیبی تربیت ہے اور اس سے بھی گزر کر ہم آگے بڑھیں تو اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر عرفان احمد بے کو اجازت دیجئے اور اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو سبسکرائز بھی کیجئے اور لائک بھی کیجئے شکریہ